اسلام علیکم لازمین آپ کو میز بان یاسر شامی آپ کی خطت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان آپ یہ ویو دیکھئے جہاں پر اس وقت میں کھڑا ہوں آپ کو اتنا خوبصورت ویو شاید ہی بحریہ ٹاؤن کی تاریخ میں ملتا ہو جس میں آپ کو دو مین بولی وورز نظر آ رہے ہیں جبکہ بیچ میں ایک خوبصورت گرین بیلڈ ہے اس بیلڈنگ کے اردگرد آپ بحریہ اورچرڈ کا وہ گیر دیکھ سکتے ہیں وہ مین ڈرائیون ڈرور دیکھ سکتے ہیں اور جس بیلڈنگ میں میں موجود ہوں آپ یہ دیکھئے یہ گیارمے فلور پر ہیں اس سے پہلے جب ہم نے ان کی ویڈیو بنائی تو یہ اس وقت تقریباً نوے فلور پر تھے کرین نے کنسٹرکشن کا کام تیزی سے جاری رکھا ہوا ہے بحریہ اسکائیں بحریہ ٹاؤن کی تاریخ کا تیز ترین کنسٹرکشن کا پروجیکٹ ہے جس کا باقاعدہ طور پر کمرشل جو ہے انہوں نے اوپن کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت اس میں کافی شوپ بنائی گئی ہے جب اس کے سولہ فلور کمپلیٹ ہو جائیں گے تو یہ کتنے خوبصورت بیلڈنگ لگے گی یہی وہ پروجیکٹ ہے جس میں شاہید آفریدی صاحب تیرہے فلور پر رہیں گے اور اسی فلور پر اس ناچیز کا بھی ایک چھوٹا سا اپارٹمنٹ ہے مجھے نے لگ رہا کہ اردگرد میں اگر میں کوئی بھی بیلڈنگ دیکھوں تو وہ اس تیزی سے کنسٹرکشن کے تمام طرح مراحل کو عبور کر رہی ہے اور یہ سولہ فلور مجھے لگ رہا کہ اگلے ایکسپیکٹرلی کو تین چار ماہ میں کمپلیٹ کر لیں گے ہمارا انشاءاللہ جون تک پلان ہے اس کا سٹرکچر کمپلیٹ کر دیں گے اور اس کا کمرشل اوپریشنل کر دینا ہے ابھی تو میں یہ دیکھ رہا ہوں نیچے کافی شوپ اوپن بھی ہو گیا لوگ آ رہے ہیں جی 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 وہ وکٹوریس کافی ہم نے بہت بڑا برانچ جو ہے اس کی اوپن کر دی ہے تو وہ ہمیں بڑا اچھا ریسپونس بل رہا ہے اور ہم نے جون تک گراؤن فلور کو سارے کوپریشنل کر دینا ہے جوتوں کے کپڑوں کے بینک اور کھانے کے ایک دو برینڈ اور بھی آ رہے ہیں یونٹس کتنے رہ گئے ہیں اب آپ کے پاس اس میں تو یونٹ کوئی نہیں رہ گیا اس میں سارا سولڈ آؤٹ ہے اب آپ نے بتا دیا ہے شاید افریدی کا بھی نام لے لیا اپنا بھی لے لیا تو اس میں یونٹس صرف بیس رہ گئے ہیں اگر اب کسی نے یہ اوزی ڈویلپر کے ساتھ کوئی اوپرچنٹی اویل کرنی ہے تو وہ صرف لہور سکائے ہیں لہور سکائے کے اندر اس ٹائم کمرشل اور اپارٹمنٹس اویلیبل ہیں آفیسز بھی اویلیبل ہیں اور وہ اچھا ٹائم ہے دسمبر کے بعد پھر جم پانے لگا ہے پرائس کا اگر اس طرح کی کنسٹرکشن ان کو چاہیے اور وہ اس میں یہ چانس مس کر گیا ہے تو لہور سکائے میں وہ لے سکتے ہیں اب آپ یہ دیکھئے لوکیشن کتنی زبردست ہے مین رائیون رول پر آپ جیسے ہی بہریہ اورچرڈ کے مین گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو یہ بلندو بالا جو بیلڈنگ ہے یہ نظر آ رہی ہے اور اس کا جو کمرشل ہے جس طرح سے کافی شوپ جو ہے وہ آن ہو چکی آپ میرے کہنے پر یہاں پر ضرور ہے کوئی بھی شخص یہاں پر اگر وزٹ کرتا ہے ان کی سائٹ کو تو کافی یہ اس کو فری پلائیں گے آپ کا نام لے کے کوئی پیے گا تو پلا دیں گے آپ کوئی بھی آئے یہاں پر اپنی آپ بکنگ کروا سکتے ہیں صرف 20 یونٹ رہ چکے ہیں اور یہ کوئی ہوا میں کام نہیں ہو رہا on ground plot ہے اور plot کے اوپر جو construction ہے وہ تیزی سے جاری ہے اور before جون انشاءاللہ یہ ان کا کہنا ہے کہ اس پورے structure کو complete کر دیں گے جو ground floor ہے اس کو operational کر دیا گیا ہے اس میں 1 bed 2 bed اور 3 bed apartment کی میں چاہتا ہوں کے قیمتیں دوبارہ سے remind کروا دیں ہم اپنے audience کو ابھی تو 1 bed تقریباً 1 کروڑ کے قریب ہے اور 2 bed جو ہے وہ 1.5 کروڑ کے قریب ہے 3 bed جو ہے وہ 2 کروڑ سے اوپر ہے آپ نے launch کیا تھا تب کیا prices تھے تو تب تو ہمارا جو ہے وہ 1 bed جو ہے وہ کوئی 65 لاکھ کا بھی تھا اور 2 bed جو ہے وہ ہمارا 7 کروڑ کا بھی تھا اور 3 bed جو ہے وہ ہمارا پونے 2 کروڑ کا لوگوں نے کب سے کروائی تھی پچھلے سال مارچ میں ہم نے اس کو بیچنا سٹارٹ کی ہے اور پچھلے سال مارچ سے ہی اس کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے ہماری ویڈیو سے کتنے بیچے ہیں آپ نے سارے پائنے ترڈی ویڈیو تو ہی بیچے ہیں تو جناب یہ آپ سب کی محبت ہے اور آپ لوگ اتنی پیار کرتے ہیں اور اتنا جو ہے وہ عشق کرتے ہیں ہم سے کہ ہماری کئی بھی بات پر عمل کرتے ہوئے آپ یہاں پر آتے بھی ہیں تو صرف 20 یونٹس کی ایک لیمٹیڈ انونٹری رہ چکی ہے جب یہ کنسٹرکشن سٹارٹ ہوئی تھی جن لوگوں نے 70-70 لاکھ روپے میں اپنے بوکنگز کروائی تھی اور وہ ایکچولی انہوں نے ڈاؤن پیمٹس دے کر کروائی تھی کوئی 8-10 لاکھ روپے آج ان کی کل کی مٹی سونا بن چکی ہے تو انویسٹرز کے لیے بہت اچھا چانس ہے اور جس طریقے سے رنگ روڈ جو ہے وہ بہریہ ٹاؤن سے گزرا ہے اور اس کے بعد جو اس کی لوکیشن ہے بہریہ اورچرڈ کی وہ بڑی پرائیم اور ہوت ہے جس طریقے سے ابھی میں گیارویں فلور پر موجود ہوں مجھے لگتا ہے اگلی ویڈیو میں میں بارویں تیرویں پر موجود ہوں گا تو یہ اتنی زیادہ آپ جو ہے کنسٹرکشن کو میک شور کیسے کرتے ہیں کہ یہ اتنی زلدی کمپلیٹ ہو جائے یاسر بھئی ہم نے پسلے پندہ سال سے ہماری جو ایکسپرٹیز ہیں وہ ہائنگ کنسٹرکشن بھی تو ہمارا پورا ڈپارٹمنٹ ہے ہماری اپنی ہی کمپنی خود ہی ہم کنسٹرکشن کر رہے ہیں خود ہی جو پروجیکٹ ڈیریکٹر ہے محسن صاحب وہ سارا دن ان کا کام ہی کنسٹرکشن کو دیکھنا ہے اب ہم جیسے اپریشنل کرنے جا رہے ہیں تو اب ہم ہمارا سیکنڈ فیس شروع ہو گیا اب ہم اس پروجیکٹ کو اپریشنل کر رہے ہیں برینڈز لا رہے ہیں یہ ساری کہانی میں سنا رہا ہوں صرف ڈیڑھ سال کی پسلے سال مارس سے اب تک یعنی بیس ماں کہہ لیں یہ پہلا بہریہ کا پروجیکٹ تھا جس میں پہلی بار ہم نے بیسمنٹ میں پارکنگ دی اب ہمارے بعد جو پروجیکٹ آ رہے ہیں بہریہ نے ان کو کہا ہے کہ جی بیسمنٹ میں پارکنگ دیں پھر اوپر ہمارا چار فلور کا پورا مول ہے اس کے اوپر ہمارا ون بیڈ، ٹو بیڈ، تھری بیڈ ہمارے اپارٹمنٹس ہیں ٹاپ فلور جو فورٹین فلور ہے اس کے اوپر ہمارا سوین پول ہے سونا، سپا، جم ہے اور وہی پہ ہمارے پینٹ ہاؤسیز ہیں اور روف ٹاپ کے اوپر ساڑھے ساتھ کنال کا ریسٹورنٹ آ رہا ہے جو کہ ایک ہائیڈ کے اوپر ایک یونیکی ویو کے ساتھ ابھی آپ دیکھیں آپ الیونت پہ کھڑیں کیا مزا آ رہا ہے اگر سکسٹین پہ کھڑے ہوں گے اور ریسٹورنٹ ہوگا تو کیا مزا آئے گا بیٹھ کے کھانا کھانے کا اب ابھی ایک گھانوا فلور ہے اور اب جب اس سے بھی چھے مزلہ اوپر بنے گا تو پھر ویو نیکس لیول ہوگا اور اس ریسٹورنٹ کی جو پوری ایک وہ لک ہوگی وہ بھی ہم آپ کو ڈیلی پاکستان کے پلاتفرم سے دکھائیں گے اپنے بیزبان یاسر چامی کو اجازت دیجئے اگر آپ کے مائنڈ میں کسی بھی قسم کی بھی کیوری ہے بیریس کا ہے لاہورس کا ہے جو ان کے بڑے زبردست پروجیکٹس ہیں اس میں آپ انویسٹوینٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے نمبرز آپ کو سکرین پر نظر آرہے ہیں آپ ان کے ٹین سے 24x7 رابطہ کر سکتے ہیں وہ آپ کے مائنڈ میں آنے والے تمام تر سوالات کے جوابات دیں گے اپنے بیزبان کو اجازت دیجئے اور دیکھتے ریڈی لی پاکستان اللہ حافظ